موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہوتی ہے مصر کے اندر جہاں فیرون کی بادشاہت تھی موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً ساڑھے پانچ سو سال بعد پیدا ہو گئی یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے بولو کس کے بیٹے تھے بھائی یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لاکے بسا دیا تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے بعد میں حالات بلتے دور بدلا اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے مصر کا ہر بادشاہ فیرون ہوتا تھا ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فیرون ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فیرون کہا جاتا ہے وہ بڑا ظالم تھا اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گا یہ سننا تھا کہ فیرون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائیں اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدایش موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے قرآن کریم کا بھی سما پا رہا سور قصص اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا فیضا خفتی علیہ اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فیرون کے کاریندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے تو تُو یہ کام کر اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیں اللہ ہوا پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے جب ماں کے دودھ پر ڈیپنڈ ہوتا ہے اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لبسوں میں بیان نہیں کرسکے ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا اسے تو زندگی پر نہیں ملتا لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھے پانی میں ڈال دیں کتنا بڑا انتحان اللہ کہہ رہا ہے ڈال دیں ہمارا حکم ہے تو ڈال دیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي تو ڈرمَت تو غم نہ کر اِنَّا رَابْتُوْهُ عِلَيْكِ تیرے بچے ہم تجھے واپس دلائیں گے تیرے بچے ختم نہیں ہوگا تیرے بچے مرے گا نہیں وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے ہیں اللہ حُد بر تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے رسول بنائیں گے تو غبرانی اے موسیٰ کی ماں تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کو دودھ پلایا اور جیسے یہ بھنک لگی کہ فیرون کے کارندے آ رہے ہیں ان کو پتہ چلا ہے کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے ان کے آدمی آ رہے ہیں انہوں نے ایک صندوق میں ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی بڑھا دیں اب یہ جو تابوت ہے یہ صندوق ہے یہ پانی میں ہوتا ہوتا دریائے نیل میں گزرتا ہوا فیرون کے محل کے پاس سے گھو فیرون کی بیوی دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے اپنی خادماؤں کو اپنی نوکرانیوں کو بیٹی جاؤ دیکھو کہ سکھ صندوق ہے کیا بات ہے کیا ہے اس میں اس کی خادمائے جاتی ہیں صندوق کو لائے جاتا ہے کھولا جاتے ہیں پیارا سا بچہ ہے فیرون کو کوئی بیٹا نہیں تھا لاولد تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہتا تھا میں رب ہوں اور اتنی اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کرسکتا ایسے ایسے تو خدا خودرے دنیا میں کہتا تھا میں رب ہوں اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ پیدا کرسکتا اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے عجوبے بنایا ہے لاولد تھا بیٹا نہیں تھا فیرون کی بیوی نے دیکھا خوبصورت بچہ ہے یہ بچہ میرے آنکھوں کی تھنڈک ہے اے فیرون اس کو ہم لوگ اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں پال لیتے ہیں اس کو بڑا ہوکہ ہمارے بڑھاپے کا سہارہ بنے گا ایک بات پتا چلی کہ آدمی کبھی کبھی کسی کی نہ مانے لیکن بیوی کی مان لیتا ہے فیرون بہت بڑا ظالم تھا مگر اپنی جورو کی بات مان لیا لہٰذا ایک بات ثابت ہوئی کہ جو کام دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار نہ کر پاوے ہیں وہ عورت کا عورت کے جذبات اور عورت کی زبان کر سکتی فیرون جیسا ظالم پسیج گیا حالانکہ اس کو پتا تھا یہ بچہ جو ہے اسی بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہے یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے بیوی کی بات پر کہا کہ ٹھیک ہے اب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں آگئے جس کے در سے ہزاروں بچوں کو مروائے فیرون نے وہی بچہ فیرون کے محل میں آگیا اللہ ہو اکبر اب بچہ رو رہا ہے اب دائیوں کو بلائے گیا انہوں کو بلائے گیا جو دودھ پلانے والیوں ہوتی ہیں ان کو بلائے گیا بچہ کسی عورت کو دودھ پینے کو تیار ہی نہیں ہے اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ کا رونا تب ہی بند ہوگا جب ماں کی چھاتی سے لپٹے گا ایک بچہ رو رہا ہے اور فیرون کا پورا دربار مل کر کے اسے چھپ نہیں کر رہا ہے اتنا بڑا بادشاہ ہے فیرون بہت بڑا بادشاہ تھا بہت پاورفل بادشاہ تھا لیکن مل کر کے بچے کو چھپ کرانے کی طاقت نہیں بچہ روے جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا لیکن بہن تھی اور اس بہن کا بھی بڑا پیارا رول ہے جب موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈالا تو قرآن کہتا وَأَصْبَحَ فُعَادُ اُمَّ مُوسیٰ فَارِغَ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو اللہ نے بھروسہ دلایا تھا یقین دلایا تھا لیکن ماں تھی ماں کا قیلیجہ اتنا جلدی نہیں مانتا ہے بچے کو پانی میں ڈالا اور قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اللہ کہتا اگر ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ بھانڈا پھول دیتی سب کو بتا دیتی کہ میں نے اپنا بچہ صندوق میں ڈالا ہے وہ اتنا بے چین ہو گئی تھی اتنا بے قرار ہو گئی تھی کہ وہ بھانڈا پھول سکتی تھی مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تسلی تھی ماں تھی نا ایک ماں کے لیے اس کا بچہ اس کی نظروں سے دور چلا جائے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو یہ کام کر یہ صندوق تو میں نے ڈال دیا ہے تو ذرا چھپکے چھپکے دے کہ یہ جاتا کہاں ہے اللہ حکم اب موسیٰ علیہ السلام پانی میں جا رہے ہیں صندوق ان کا جا رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے موسیٰ کی بہن کنارے کنارے چل رہی ہیں دیکھ رہی ہے صندوق کہاں جا رہا ہے اور صندوق کہاں پہنچا فیرون کے محل میں پہنچا اب فیرون کے محل میں موسیٰ رو رہے ہیں اور کسی عورت کا دودھ پینے کو تیار نہیں تو موسیٰ کی بہن وہاں پہنچ کے کہتی ہے کہ کیا میں ایک عورت کا پتہ بتاؤں مجھے امید ہے کہ اس عورت کا دودھ یہ بچہ پیے گا تو چھپ ہو جائے گا اور وہ عورت اس کا خیال لکھے گی کہا کہ ارے بالکل بالکل بلاو موسیٰ کی ماں آئیں اور جیسے ہی اپنے بچوں کو گود میں لیا ہے کئی گھنٹے سے رو رہا تھا ماں کی گود میں کہا چھپ ہو فَرَدَتْنَاهُ الْا أُمِّهِ کَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کو لوٹا دیا کئی تقر عَيْنُهَا تاکہ تیری ماں کی آنکھوں کو تھندک ملے وَلَا تَحْزَنَا تیری ماں کا غم دور ہو جائے وَلِ تَعْلَمَا اَنَّوَادَ اللَّهِ حَقْ اور تیری ماں کو پتا چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا اور فیرون نے دیکھا کہ جب بچہ چھوپ ہو گیا کہا کہ ٹھیک ہے آج چھے تم ہمارے محل میں رہنا تمہارا کھانا پینا کھرچا تنخہ سب ہم دیں گے اس بچے کی پرورشت میں کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کی تنخہ کے اوپر پل رہے جو دشمن ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے و ای تنخہ دے رہا و ای پل رہا